اسلام علیکم دوستو اس وقت موجود ہیں ہم لوگ حافظہ باد سٹیڈیم میں بہت بڑا سٹیڈیم ہے جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کل جلسہ کرنا جا رہی ہے اس جلسے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جلسے میں میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی انتحابی محمد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اوریڈی اکارا سے اپنی انتحابی محمد کا آغاز کر چکی ہیں میرے پیچھے جو آپ کو اسٹیڈیم نظر آ رہا ہے دوستو یہ اسٹیڈیم بہت بڑا ہے اسٹیڈیم میں اگر آپ کو دکھا سکیں تو جو لیڈیز ہیں ان کے لیے تقریباً پانچ ہزار کرسیاں لگائی جا چکی ہیں صرف لیڈیز کے لیے پانچ ہزار کرسیاں لگائی جا چکی ہیں انتظامیاں یہاں پر چالیس ہزار کرسیاں لگانے کے لیے تیار بھڑی ہے اس وقت چالیس ہزار کرسیوں کا انتظام ہے کہ چالیس ہزار کرسی اس ٹیڈیم میں لگے گی چالیس ہزار لوگ آپ کو اس ٹیڈیم میں بیٹھے نظر آئیں گے کل جلسہ ہوگا اور کھڑے کتنے نظر آئیں گے یہ ایک علیدہ سوال ہے سٹیڈیم میں کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑی جا رہی پورے کا پورا سٹیڈیم ہی جلسہ گاہ بنایا جا رہا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو خالی جگہ نظر نہیں آئے گی بہت بڑا سٹیڈیم ہے میاں محمد نواشری صاحب دو ہزار تیرہ میں بھی اپنی انتحابی مہم کا آغاز انہوں نے حافظہ بات سے کیا تھا اور حافظہ بات میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں ظاہر ہے میاں صاحب الیکشن سے آؤٹ تھے میاں صاحب الیکشن میں نہیں تھے اب دو ہزار چوبیس میں بھی میاں صاحب اپنی الیکشن کمپین کا حافظہ بات سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سے میاں محمد نواشری صاحب کی حافظہ بات سے اور طالر خاندان سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو الیکشن کمپین ہے جس پہ پورا الیکشن جانا ہے سب سے پہلا جلسہ اس شہر سے کرنے جا رہے ہیں حافظہ بات کے لوگ میاں محمد نواشری صاحب کے ویسے تو بہت ساری چیزوں میں شکر گزار رہے ہیں لیکن جو انہوں کا سب سے زیادہ لوگ یاد کرتے ہیں لوگ بات کرتے ہیں حافظہ بات میں دو انٹرکسچینج ملے جب موٹر میں بنا اور حافظہ بات کے لوگ جو چار چار پانچ من چھے چھے گھنٹے میں پہنچتے تھے وہ لوگ اب صرف دو سے تین گھنٹے میں دو سے تین گھنٹے کے ہمیں خود آئے ہیں اور ہمیں میرے خیال میں سوا سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا اور ہم لوگ حافظہ بات پہنچ گئے تھے یہ ایک بہت بڑی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ میاں محمد نواز صاحب کرتے ہیں دوسری بڑی بات جو ہے میاں محمد نواز صریف صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ حافظہ بات آ رہی ہیں اور مریم نواز پہلی دفعہ حافظہ بات آ رہی ہیں اس سے پہلے مریم نواز نے حافظہ بات میں کبھی کوئی جلسہ نہیں کیا تو یہ بڑی اہمیت کا حمل ہے کل حافظہ بات کے لوگ مریم نواز صاحبہ کو پہلی دفعہ اپنے درمیان میں پائیں گے اور اس کے علاوہ دوسری جو قائدین ساتھ میں آئیں گے لیکن مین جلسہ جو ہے وہ میاں محمد نوحاشت صاحب اور مریم صاحبہ کل یہاں پر ہوگی سائرہ افضل طارر صاحبہ یہاں پر مجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے یہاں پر جو لوکل ایم پی ہیں وہ بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی گفتگو کر کے سنائیں گے اسلام علیکم دوستو حافظہ باب میں مجود ہیں کل یہاں پر ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے بات کریں سائرہ افضل طارر سے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ آپ ٹھیک ہیں سنللہ صاحب ویلکم ٹو حافظہ باب اتنے خوش ہیں آپ کیا ہونے والا یہاں پر کون آ رہا ہے کل یہاں پر دیکھیں جی ہمارے لئے یہ بڑے فخر اور عزاز کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے دو ہزار چوبیس کی الیکشن کی کیمپین کا آغاز حافظہ باب سے کیا ہمیں یہ شرف دو ہزار تیرہ میں بھی حاصل ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر دو ہزار اٹھارہ میں میاں صاحب ہوتے تو بھی وہ یہیں سے شروع کرتے سو جس مان اور جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے ہمیں میزبانی کا موقع دیئے ہم انشاءاللہ ان کو مایوس نہیں کریں گے اور حافظہ بعد اپنے جلسوں کے بھی سابقہ ریکارڈ توڑے گا اور اللہ کی مہربانی سے ایسا جلسہ کہیں اور ہوگا بھی نہیں خالی میاں صاحب آ رہے ہیں یا مریم بھی بھی آ رہی ہیں پہلے مریم نواز صاحبہ کا پلان تھا اکیس کا اور اب وہ آ رہے ہیں تو مطلب میرا نہیں خیال کہ کسی اور زلے میں یہ دونوں کٹے گئے ہیں مریم بھی بھی کا پلان تھا لیکن یہ میاں صاحب درمیان میں کیسے انٹرو میں آپ نے دعوت دی یا میاں صاحب نے خود کہا کہ میں حافظہ بعد سے شروع کروں گا دیکھیں جی ہماری تو ان کے لیے ہر وقت دعوت ہے اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے لوگوں کی بھی خواہش تھی مریم اس سے پہلے حافظہ بعد نہیں آئیں ان کی پہلی دفعہ سو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ باستی ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات اب آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ منشور کیا ہے کس منشور پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جی میں تو بڑی سیدھی سی بات کرتی ہوں کہ کسی بھی شخص کو پارٹی کو ادارے کو آپ نے جج کرنا ہو تو آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں الیکشنوں میں نوملی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ لوگ دعوے کرتے ہیں لوگ وعدے کرتے ہیں اور پورے نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کل بھی ہم نے بدلا تھا کل بھی ہم ہی بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سو ہمارا منشور ایک ہی ہے کہ جو کیا ہے اس سے بہتر کریں گے حالات بلکہ اس سے ابتر ہیں سو ہمارا تو منشور ایک ہی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے کیوں کیا ہے مہنگائی مطلب اتنے چیلنجز ہیں پاکستان کے ساروں کو اللہ کی مربانی سے ٹھیک ہے حافظہ بعد کے لوگوں کے لیے پیغام ہو ایک ہی پیغام ہے پاکستان کے لیے نکلیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور سب سے بڑھ کر نکلیں امید پاکستان میاں محمد نواز شریف کے لیے اور نکلیں امید سہر مریم نواز کے لیے پنجابی تھے جو اسی دسنی میں نوگال ہے جو اسی سوشل میڈیا تھے بڑے وائرل جیسٹرم تو اڈا کو موٹر ویالی گل تو اڈی وائرل ہے کہ تو اڈے کار تھا کو میمبر فیملی تھا ادھرا کیا تھے میں اے ہر تھا تھے دسنیا جی کہ اللہ دے فضل نال اتھے دعوے تھے بڑے بڑے اندھے نے لیکن جدوں میاں نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی حافظہ بعد خوش قسمت زیلہ سی کسان دو انٹرچینج لبیاں اوستو بعد تریجی خان کا ڈوکرام ہی بڑھی لیکن سکھے کی اور پنڈی پٹھی ہیں اور اندھے نال ساڑھے علاقے دا نقشہ بدل گیا سو میرے بڑے مامو جی سان مامو ارشاد آجی ارشاد اللہ تار وہ مجلس شورہ تھے میمبر بھی رہے امینے بھی رہے کہ او نا اسی پہلے لہور جائی دا سی تین چار دن روی دا سی مڑا بھی دا سی ہفتہ دستے نہیں تھے روی دا سی کہ او روز ہی لوٹ ہو رو پہ اندھے سان سو میری امی ایک دن او نا ناکیا کہ پائی جی ہے جی تسی پرسوں تے آئے ہو جو مڑا آگئے ہو انہاں گو آکھا کہ میں تھے بھئی نامینے موٹر روی نہیں بھینڈ جائیں گے ہماری ہماری نیک تمنہ ہیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی کے ذات یہ میاں برادران کے ساتھ آپ کی فیملی کا یہ دعائیوں پر جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ قائم رہے میں آپ کو بتاؤں سندیلہ صاحب وزارتیں پروجیکٹ منصوبے بہت سیکنڈری چیز ہیں جتنی عزت اس پارٹی نے ہمیں دیئے اور میرے والد کو دیئے نا آپ یقین کریں کہ وہ اور یہی چاہیے اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پارٹی کے ساتھ مخلص رہے ہیں اور ثابت قدم رہے ہیں اللہ تعالی نے توفیق دیئے آئندہ بھی اللہ دے گا اور بس اللہ تعالی ان کو صحت میاں صاحب کو بھی دے اور میرے والد کو بھی دے اور ان کے سائے ہمارے سر پر سلامت رکھیں سائرہ آپ بہت تاریس میں کوئی شک نہیں ہے تاری برادران کی جو فیملی کی میاں صاحبان کے ساتھ وفاداریاں ہیں قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی جو پی نہیں ہے ابھی سے ایک بہت بڑا کراؤڈ جو یہاں پہ جمع ہو رہا ہے سارا شہر جمع ہو رہا ہے جیسے جیسے رات ہوتی جائے گی لوگ مزید آتے جائیں گے لیکن پوچھتے ہیں کہ انتظامات کیسے جا رہے ہیں آساملی قدید بھائی سر بھالیکم اسلام کیسے ہیں بلکل قدید بھائی کیا انتظامات ہیں کتنی سنے کچھ چالیس ہزار کے قریب کرسیاں لگ رہی ہیں حالانکہ اسٹیڈیم تو بہت بڑا ہے اور پورے کا پورا ہی کور کیا جا رہا ہے خالی جگہ کوئی بھی نہیں چھوڑی جا رہی کراؤڈ سر میں جب کل ہم یہاں آگے تھے اور سائرہ اپا کے ساتھ کوڈنیشن چاہ رہی ہے گلدار شیخ صاحب کے ساتھ بھی تو دیہ ویری اپٹمیسٹک ویری ہوپول کہ انشاءاللہ یہ سٹیڈیم انشاءاللہ اوفر فلو کرے گا اور ہمیں بھی کل سے شہر کے اندر لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوئے ریلیز اٹینڈ کی ہیں ہم نے ہمارے جو لوکل ونگز ہیں وہ بہت ایکٹیم ہیں ماشاءاللہ اور میرا دل کہہ رہے کہ واقعی یہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ میں نے بڑے جلسے دیکھیں لیکن یہاں کی عوام کا جو شکروش قابلے دیدنی ہیں تو اللہ نے چاہا تو یہ اپنے قائد کو اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو انشاءاللہ حافظہ باد دوبارہ ان کو یہ ثبوت دے گا کہ حافظہ باد میاں صاحب کا گھر ہے اور وہ جب بھی آئیں گے جلسہ اپنے پرانے تمام ریکارڈ توڑے گا میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے جی یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب اپنی الیکشن کمپین کا سٹارٹ یہی سے کر رہے ہیں پتر یہ محض اتفاق ہے میاں صاحب نے ایسا سوچا ہے دوزار تیرہ کی کیمپین کا آغاز بھی انہوں نے یہی سے کیا تھا اور اب دوزار چوبیس کے کیمپین کا آغاز بھی میاں نواز شریف صاحب حافظہ باد سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پورا اللہ سے امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ حافظہ باد میاں صاحب کو محیوس نہیں کرے گا محیوس نہیں کرے گا بلکل ٹھیک ہے حافظہ باد کے لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جذبات ہے ساتھ ہے جی سر کیا جذبات ہے میاں صاحب کل آرہے ہیں یہاں پر دوزار تیرہ کے بعد سندھیلہ صاحب صاحب تو پہلے تو تو آنے تھے ویلکم ماشاءاللہ اسی توڑا پروگرام ہمیشہ تو بڑی دیر تو بینے ماشاءاللہ توڑا جذبہ ایتھے آنڈا پوند ایتھے سب نو وڈے ہی سن خوشی دیکھا لے کہ تسی ایتھے آئے ہو بندے دا تو سی کسے ہو رہی شہر چلے جاؤ اسی اتھو دا لوکل کراوڈ ہوئے گا باہر جلسے ہونگے ہو دوجہاں زلیاں تو دوجہ ایم اینے لیں دینے ایتھے صرف حافظہ بار دا کراوڈ ہوئے گا انشاءاللہ اللہ دے ہو کبنا اسٹیڈیوم تو باہر چالی ہزار کرسیاں دے باقی سارے لوگ صرف حافظہ بار زلیاں انشاءاللہ جی انشاءاللہ تسی ایتھے ہو جی تو انبار دے زلدہ کو بندہ آیا ایم اینے نظر آجائے سندسی آجے سر کوئی نہیں ہوئے گا سارے لوکل انشاءاللہ ہونگے چالی ہزار تو شاہی کوئی نہیں چالی ہزار شاہی کوئی نہیں نوجوان بھی گھرے ہیں پوچھتے ہیں جی کہ وہ میاں صاحب کے جلسے میں کیا کر رہے ہیں لیکن نوجوان تو زیادہ پی ٹی آئی کے جلسے میں نظرتے ہیں ساملیکو جی والیکم السلام سر یہ بات ہم تو نہیں اتفاق کر سکتے کیونکہ یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ کل ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور وہ بڑے پرجوش ہوں گے اور آپ کو شہر میں بھی اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو جگہ جگہ پہ استقبالیہ کیمپ اور لوگ بڑے پرجوش ہیں اور جلسے کے حوالے سے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ محسن حافظہ باد ہیں وہ بڑے عرصے بعد حافظہ باد میں تشریف لارے ہیں اور عوام ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑے بیتاب ہیں اور نوجوانوں کی اس میں ہزاروں میں تعداد ہوگی انشاءاللہ ہزاروں میں تعداد ہوگی میاں صاحب نے ظاہر ہے حافظہ باد سے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میاں صاحب کا حافظہ باد سے کوئی خاص پیار ہے جس ہر اس کی سب سے مین بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے سہرہ صاحب نے انہی کے ساتھ ہی اٹیچ ہے اور وہ میاں صاحب کے ساتھ بڑی وفا کی ہے انہوں نے تو یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوا ہے پیار ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ حافظہ باد کی جو لاکھوں لوگ ہیں موٹر وے کا میاں صاحب نے توفہ دیا یہاں پہ بہت سارے پروجیکٹس کیے فنڈز دیئے کافی چیزیں بنی عوام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں حافظہ باد آپ کو پتا ہے پس ماندہ ٹائپ ڈسٹرک تھا آج بھی سب سے چھوٹے زلوں میں شمار ہوتا ہے تو موٹر وے کی تین تین انٹرچینجز اس کو لگ رہی ہیں لوگ بہ آسانی سفر کرتے ہیں میاں صاحب کو دعائیں دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہی وجہ کہ لوگ بہت زیادہ میاں صاحب کو چاہتے ہیں میاں صلی اللہ صاحب میں قرض کر رہی ہوں کہ قدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس سیاہ صحابیان کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نو آکھیا کہ اے فلانیاں دو بست یعنی نو گرک کر دیو تے فرشتہ نو آکھیا کہ اتھے تے فلانا بندہ ہے وہ تو اڈی بڑی عبادت کر دے آپ نے فرمایا کہ اس نو دبل سزا دیتی جائے وہ جڑا زیادہ عبادت کر دے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ کیوں تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوس بادبخت دا اے ایریانی فاشی تے ویخ کے اینی برائی ایک دن بھی ان دا چیرہ لال نہیں ہویا اسی کیڑا کلچر ہے سپنجا سالہ ہی دیتا ہے تی پین دا کیڑے انہ نے انہ پائنسو ہزاروں کڑی لے اندے سن کرائے تھے اپنے جلسی ہیں انہ انویکھناستے بندے جو کو جو تھے تماشا مچدہ سی کہ اتھلیوں کڑی آخر ہے کہ میری ماں تیرنا ویا کرنے او اندہ پیو میرا اطلاق دیں نو تیارے اکیڑا کلچر ایسا پرمان چڑھا ہے اوس دیا جیسی سزا پھوگ رہے ہیں جیڑا بے نکائی بیٹی دا باپ ہے اندے مغرلہ کیسا ایس توتے کی زلالت ہو سکتیئے کیسی غدار ابن غدار ترہ خلفائے راشدین نو ایسا شہید کیتا ہے حضرت امام حسین رنڈی ساری فیملی نو کون سن مسلمان سان ستر ازار توتے عالم دین سان جیڑے اوس وقت سان او دو روندے سان او دو ماردے سان اسی اوس کاؤں میں چوان آج جسی عمران خانو کیڑے مونہ جنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موتے رکھیے کیا اس کی کلچر دیتا ہے مدینہ دے ریاست کو کنجری ہوئے او بوئے گلال مدینہ دے ریاست ہے ایا کناب دو و ایا کناستا ان پڑھن نوانا مسلمان ہو جاندہ ان خدا دی قسمے اگر ان دوجہ کلمہ واندہ ہوئے تو میرا سیر لا چھڑے آجے کیوں کیے او بار دا پلانٹڈ بندہ سی ان دی بیٹی کیوں جمہمہ کوئے جمہمہ دا ان دے رکی تلک سی او لے کے آئیے کہ ان دے خلاف کو گال نہ ہوئے ایک بار دا پراجیکٹ سی جس نے ساڑے ملک نتباہ کیتا ہے کیوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تسی کنک دا کلے ان کاشت کر دے ان دے بی دین دے او چنگا نہیں اگدہ او تسا سال انتظار کرنے اگلے سال آستے اسے دن ٹھیک نہیں ہو جاندہ ملک ملک ساڑا ٹھیک سی سٹھ رپیدہ پیٹرول سی سمجھ دے کر میاں صاحب دی حکومت آئے گی چیزیں ٹھیک ہو جانگی ہیں انشاءاللہ میاں صاحب تے بندیاں نتماع دے میاں نواز شریف نے پہلے بھی زرداری صاحب دے وقتے سے ایک سو چودہ تے پیٹرول سی میاں صاحب سٹھا تے لے کے آئے بندی اپنا روزی کمان دے سان بجلی دی لوڈ شیڈنگ ختم کی تیار روز دہشت گردی تماکیوں دے سان اور کوئی دس سے خان میاں نواز شریف نے کراچی چمانان دا اس ملک کے چاندہ اسی تو اندے دین دارا میاں صاحب دے اس بندے دے احسان نے اینہ ظلم ہونہ بھی آئی تک اس عمران خان تے ایک الزام نہیں لایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا آخری خطبہ سی اندے چاکہ سی کہ زبان تو دجھے مسلمان نو محفوظ رکھے آجے ایس آکے کی بغیرتی کیتی ہے کہ ساڑے ملک پتر نو پیونہ لڑائے پین مانہ لڑ رہی ہے بکوا بندے کلچرے کیسا دے دیتا ہے کہ بتمیزی دا کلچر اعتماد دا